بسم اللہ الرحمن الرحیم بات کرتے ہیں جس میں سیاسی و معروضی حالات اور پاکستان کے اس وقت کے جو حالات ہیں افراد تفریقہ عالم ہے بیروزگاری ہے لوڈ شیڈنگ ہے اور اوپر سے اس وقت جو ایسی قانون سازی ہو رہی ہے جو قانونی اور آئینی ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ آئین سے متصادم ہے اور اس طرح کی پارلیمنٹ کی قانون سازی کرنا اور ملک میں افراد تفریقہ موجود ہونا پرارٹی کیا ہونی چاہیے حکومت کی کیا ایسے قانون لے کے آنا کہ جس سے مزید افراد تفریقہ بڑے اور لوگ پریشان حال ہوں یا لوگوں کے لئے قانون لے کے آنا اور رفائع آمہ کی جستجو کرنا یا میں سمجھتا ہوں یا کسی دیارے غیر میں بیٹھے ہوئے جو اپنی انگلیوں پہ یہاں ہمارے حکمرانوں کو تھاگوں سے باندھے ہوئے ہیں اور وہاں سے وہ تماشا کیے ہوئے ہیں کہ ہم کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ان کے تھنک ٹینکز پہ ہم کام کرتے ہیں ان کی سوچ پہ کام کرتے ہیں ان کے نظریات پہ چل رہے ہیں کیا آج میں کوشش کروں گا کہ میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ پاکستان کی جانی مانی شخصیات ہیں اور میرا دل ہے کہ آج ان سے پاکستان کے حالات پہ تو بات ہو ہی لیکن جب پاکستان بنا تھا جب پاکستان کے لیے خواب دیکھا گیا تھا اور پھر اس پہ عمل کیا گیا تھا خواب دیکھنے والی جو ہستی ہے جس نے اس کا ایک تصور دیا پاکستان کا اور ان کے جو وارث ہیں میرے ساتھ موجود ہیں جناب جسس ریٹائر جعوید اقبال صاحب اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ولید اقبال صاحب اور میں آج کوشش کروں گا کہ ان تمام سوالات کا جواب جو میرے ناظرین کے ذہن میں ہو میں جناب ان سے لوں بہم صاحب میں اس وقت جو آپ سے شروع کرتا ہوں کہ اس وقت پاکستان کے جو حالات ہیں اور اقبال کی جو فکر ہے پاکستانی عوام اس سے کتنا در ہٹ چکی ہے یہ کوئی فٹو میں تو فیصل نہیں کیا جا سکتا اکت یہی ہے کہ اس جو بھی ایک اساس تھا زیعتی اساس وہ اب اس سے دور ہٹ چکے ہیں اس کی وجہ پہپس اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں لیڈرشپ جو ہے پولیٹیکل لیڈرشپ ہم سایٹروڈیوس نہیں کر سکے قائد عاظم کے بعد اور اب میں تو ایک اعتبار سے سمجھتا ہوں کہ یہ قائد عاظم کا پاکستان یا اقبال کا پاکستان ہے ہی نہیں کم از کم قائد عاظم کا پاکستان نہیں ہے کیونکہ وہ جو پاکستان انہیں نے بنایا تھا وہ تو ہم نے توڑ دیا اس کو تو دو لخت کر دیا اور وہ جو دلخت کرنے والی حصدی ہے بوٹو صاحب کے زمانے میں یہ ساتھ اچھ ہوا تو اسے تبار سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو رہ گیا پاکستان یہ بوٹو صاحب کا پاکستان تو ہوگا قائد کا تو جنہ کا تو نہیں ہے اس میں جیسے سوچ میں تبدیلی آنا یقینی ہمارے ہیں تو اب اقبال کی وہیسے ہی کوئی ریلیونس نہیں کیونکہ وہ تو ایک سمجھ دیجئے یعنی ان کا تو اس کٹیگری میں آتے ہیں ان کو اسلامی ٹرمز میں جدیین کہتے ہیں اور جدیین جو ہیں یہ ہمارے ہاں کم از کم ساؤت ایشیا میں تو سرسید اس کی اقتداء ہوتی ہے یہاں یہ ٹو نیشن تھیری کا میں تک ہوتا ہوں کہ انہوں نے ہی اس کی بنیاد رکھی اللامہ نے ان کے فکر آگے بڑھاتے ہوئے سرسید کا تو یہی کال تھا کہ اگر یہاں جمہوری پرنسپل انٹریڈیوز کیا گیا تو ہندیوں کی چونکہ اوورال مجورٹی ہے اس میں مسلمان خسارے میں رہے تو اس لیے انہوں نے ایک طرح سے اس خواہش کا آزار کہا کہ مسلمان اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے سامان کریں اکبال کی سوچ سرسید سے ایک قدم آگے جاتی ہے کہتے ہیں کہ مان لیا کہ ہندو اوورال مجورٹی میں ہیں بعض ایسے خطے ہیں جن میں مسلمان مجورٹی میں ہیں تو اگر فرض ان کے مطالبات نہیں تسلیم کیا جاتے تو پھر وہ علیہدہ کیوں نہ ہو جائیں علیہدہ ہو کہ ایک نئی سٹیٹ کیوں نہ بنا لیں جی سو پاکستان کے مجورٹ میں آنا جو بھی اس کا تخیل ہے میں تو سمجھتا ہوں کہ مدینہ کے بعد مدینہ ایک ایسی سٹیٹ ہے جو کہ پہلے نقشے پہ موجود نہیں تھی جس سے پھر آگے جا کے آپ نے ایک ایمپائر بنا لیا اسی طرح مدینہ کی سٹیٹ کے بعد یہ پاکستان ہے جو کہ جگوریہی طور پر ایک مسلم نیشن ہوت کے کانسیپٹ ایک جدید کانسیپٹ نیشن نیشنلیزم is a western کانسیپٹ it's a secular کانسیپٹ یہ secular کانسیپٹ کو ہم نے اسلامائز کیا کہ اگر ایک انسانوں کا گروہ قوم بن سکتا ہے کیونکہ ان کی زبان ایک ہے جیوگرافیہ ایک ہے یا ان کی نسل ایک ہے تو ان کا اگر مذہب مدینہ ایک ہے تو اس بنا پر قوم کیوں نہ بنے یہ نیا تخیر بلکہ درست بات اب اس پر یہ جو ملک ہے اس طرح وجود میں آیا خیر وجود میں تو آ گیا لیکن اب سوچ جو ہے یہ تقلیدی نہیں ہے یہ اشتہادی سوچ ہے تقلیدی سوچ پہلے دو تحریکوں نے ہم نے چلائی تھی ایک تو وہاں بھی تحریک تھی جت کو مجاہدین کی تحریک کہتے ہیں جو ناکام ہوئی انگریز نے ہمیں مدہ لیا ہندو انگریز کی گود میں جا بیٹا اور دوسری تحریک جو تھی وہ خیرد کی تھی وہ بھی تقلیدی سوچ کا نتیجہ تھی دونوں تحریکیں ناکام نہیں اور اگر کامیاب ہوئی پاکستان کی تحریک بھی اسلام کے نام پر چلی لیکن کامیاب اس لیے ہوئی کہ اس کے پیچھے سوچ اشتہادی تھی وہ تقلیدی نہیں تھی جب ہی تو سارے علماء جو تھے وہ پاکستان خلاف قائد عظم کو کافر عظم کہا گیا اقبال پر کفر کے فتوے لگے تو اس کا بہت بھی ہے کہ جو اشتہاد کا تصور ان لوگوں نے ہمیں دیا ہے وہ آج کے علماء ہمارے اس آزادی کی اجازت دیتے قوم کو نتیجہ اس کا یہی ہے کہ جو کانفلکٹ اس وقت ہمارا ہے کانفلکٹ موجود ہے آزادی نہیں ہے میں ولید صاحب کی طرف آتا ہوں جی میں چاہوں گا کہ آپ اس وقت باجوان نسل کی ترجمانی بھی کرتے ہیں اور ایک بال سے آپ کا ایک ایسا رشتہ ہے لفظ جو استعمال کیا ہے آپ حقیقی وارث ہیں تو یقین اللہ آپ سے توقعات رکھتے ہیں اس ملک کی بھلائی کے لیے جس کا خواب اقبال نے دیکھا اس ملک کی ویلفیر کے لیے آپ نے سیاسی جماعت جوائن کی سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہوگا اپنا فیصلہ ہے آپ نے تحریک انصاف کو ہی کیوں دیکھیں جی میں نے تحریک انصاف کو اس لیے چنا اور اس سے پہلے میں یہ بھی وضاعت کروں کہ تحریک انصاف اگر میدان میں نہ ہوتی تو شاید میں سیاست تمہیں قدم رکھنے کا نہ سوچتا کیونکہ مجھے محسوس یہ ہوا کہ تحریک انصاف کا جو پلاتفارم ہے اور عمران خان صاحب کا جو سٹینڈ ہے اور جو ان کی شخصیت کے جو ان کی کچھ خوبیاں ہیں ان کی کچھ خصوصیات ہیں ان کے بنا پر پاکستان کی بہترین خدمت جو ہے اگر سیاست کے مدان میں ہے وہ تحریک انصاف جوائن کر کے ہی ہو سکتی ہے کیونکہ اس کا ایسا نصب رکھن ہے جس سے پاکستان کے اندر اور پاکستان کے بہر پاکستان کا اور پاکستانیوں کا سر بلند ہو سکتا ہے اچھا امران آپ نے شخصیت کی بات کی اور اس میں میں سمجھتا ہوں میری سوچ یا سمجھ ہے کہ کوئی اکیلا شخص جو ہے خواہ وہ عمران خان ہو خواہے ہو بی ہو بی ہو جب تک اس کے پاس پوری ٹیم نہ ہو جس طرح کے حالات ہو گئے ہیں تو میرا خیال ہے تبدیلی لانا مشکل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ امران خان کے ساتھ پاس اس وقت وہ ٹیم ہے جو کام کرے گی بلکل جی اسی کمرے میں جہاں ہم بیٹھے ہیں اس وقت آرکھ کنبر دوہزار یارہ کو پریس کانفرنس میں میں نے جب اپنی شمولیت کا اعلان دیا تحریک انصاف میں تو امران خان صاحب سے ٹیم سیلیکشن کی بات ہوئی تو انہوں نے ہاتھ رہا کے یہی کہا سارے جو پریس والے یہاں بیٹھے ہوئے تھے کہ ٹیم سیلیکشن میں آپ میرا ٹریک ریکارڈ جانتے ہیں میں ہمیشہ مطلب سب سے منفرد اور سب سے بیصلہ یہ ٹیم جو ہے سامنے لاتا رہا ہوں جب بھی مجھے اس کا مقامل ہے تو یہ ان کا چلیں کرکٹ کا میدان اور سیاست کا میدان ہوتے تو فرق ہیں لیکن بنیادی فنڈامنٹلز جو ہیں وہ تو ہر فیلڈ کے ہی ہوتے ہیں کہ آپ فوکس کیسے طرح ہیں آپ کی پریائیورٹیز کیا ہیں اور مجھے پوری توقع میرا پورا ایمان ہے کہ امران خان صاحب جو ہے ان کا سب سے بڑا امتحان ان کی ٹیم سیلیکشن پر یہ ہوگا اور ٹیم سیلیکشن پر وہ مائیورٹیز کیسے پڑا ہے اچھا لیکن یہاں ایک کاریز ذکر بات ہے جو ناظرین کے لیے بڑی اہم ہے جو میں آپ کی زبان سے سننا چاہوں گا کہ یہ جو پرویز مشرف کے لوگ تھے اس کی ٹیم کے لوگ تھے ٹیم سیلیکشن میں یہاں آکے ہی امران خان صاحب کوئی جھولنے کھا گئے کوئی قسم کا جو انہوں نے مطلب وہ سارے ہی ان کے بزراء لے لیے جو ان کے ساتھ تھے وہ ایک کلب یا ایک مونسٹری تو نہیں ہوتی کہ اس پر پابندیاں ہیں اچھا میں کچھ اس طرح سے تھوڑا میں آپ کو بتا دوں کہ جتنے لوگ اپنی اپنی پارٹیز میں سے نکالے ہوئے لوگ ہیں میں اس طرح اس کو کہتا ہوں جس میں محمد قریشی صاحب ہیں آصف احمد علی صاحب ہیں ٹھیک اور اس کے بعد جناب کچھ اور لوگ ہیں جعوید آشوی صاحب کا آپ دیکھ لیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی پارٹیز سے خود ہی نالان تھے اور ناراض تھے ہمارے مشوروں پہ عمل نہیں کیا جاتا اور ہمیں عوضے دے کے ایک بٹھا دیا گیا ایک سائٹ پہ اور ہماری بات نہیں سنی جاتی اور ان کو عمران خان صاحب نے پارٹی کا مالک بنا دو نہیں جی پارٹی کے مالک تو کوئی نہیں ہے جی پارٹی جو ہے وہ ایک جمہوری عمل میں یقین رکھتی ہے میں پھر وہی بات کروں گا کہ اس وقت ٹیم سیکشن کو ہی نہیں ہوئی ہوئی اس وقت تو محض ایک پارٹی ہے جو ایک ایسی پارٹی جس میں ایک وقت یہ بھی آگیا تھا خان صاحب کے آگے کہ جب اس میں پانچ اچھے ایکٹیو ممبر رہ گئے تھے اپنے موہ سے انہوں نے ایک ڈاکیمنٹری میں بتایا ہے انگلستان میں بنی ہوئی ہے چند ماہ پہلے کہ پانچ اچھے ایکٹیو ممبر تھے اور اب آپ دیکھیں کہ گئے دن کے تنہا تھا میں جمن میں یہاں میرے رازدان اور بھی ہیں یہ جو بڑے بڑے لیڈرز دوسری پارٹیوں سے آئے ہیں ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ ایسی کیفیت نہیں ہے کہ بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے وہ چھوڑ کے آئے ہیں اپنی نالانت ہیں جو بھی کچھ تھا وہ چھوڑ کے آئے ہیں میں کسی انڈیویجول کیس کے اوپر زیادہ ترجیلی دینا چاہتا ہوں رازدانی بات کیے نا تو پھر کچھ ایسے چہرے ہیں رازدان میں پورے کاروان کی بات کرتا سر سن تو لیں کچھ ایسے چہرے ہیں جو کبھی نواز شریف سے آشنا تھے ان کے رازدان تھے اور کچھ ایسے چہرے ہیں کہ جو زرداری صاحب کے رازدان تھے تو پھر آج تو ان کے راز افشاں کر رہے ہیں کیا ان سے یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ کل وہی بلبلیں وہی چڑیاں ہیں وہی فاقتائیں اڑکے کسی اور شاک پہ بیٹھ کے ان کی راز افشاں کرنے شروع کرنا نہیں جی ایسی کو بات تو ہونے کا کوئی امکان نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جو انقلابی قدم عمران خان صاحب نے اٹھایا ہے وہ یہ ہے کہ پارٹی کے اندر ایک تو الیکشن ہوگا تو یہ جو بھی یہ بھی عدے ہیں بھی تو وہ تحلیل ہو گئے ہیں لیکن اگر کوئی عدے ہیں بھی تو وہ بلکل عارضی ہیں اور پارٹی خود اپنے اندر سے اپنی لیڈر چونے گی اور اس کے بعد پھر جب عام انتخابات ہوں گے اس میں جو ہے ٹیم وہ سامنے آئے گی یہ جو بغیر کسی کے نام دے جو بھی دوسری پارٹیوں سے لوگ آئے ہیں یہ اپنا نظریہ جو ہے یا وہ تھکے داری یا مالک بن نے پی ٹی آئی کے نہیں آئے وہ پی ٹی آئی کے پلیٹ فرم پر انہوں نے کہا ہے تو وہ تب وہاں آئے ہیں اور وہ اب آپ دیکھیں آپ دوسرے لیڈرز کے نام لے رہے ہیں سلمان بٹ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے کپتان ہے تو دو اور کرکھے لاریوں نے جو کچھ کیا وہ خود ساتھ شامل تھے اگر عمران خان اسی ٹیم کے کپتان ہوتے تو کیا کوئی جرت کرتا کہ کوئی اس طرح کی چیز کرے جو کہ دوسرے ینگ کرکٹرز نے کیا اس میں وہ آمیر ہیں یا آصف ہیں یا جو بھی ہیں لیکن ماذا سے سب سے پہلا جوے کا جو الزام ہے جس کو ایڈمیٹ کیا ہے اپنا عمران خان نے اپنی کتاب میں خود یہ اپنے برادر ان لا کے حوالے سے یہ ریکارڈ پہ بات آپ وہ کتاب پڑھ لیں بلکل جی میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے اور وہ جوے کا الزام بلکل غلط ہے اس میں ان کے برادر ان لا کسی پرٹیکلر میچ میں اگر کوئی بیٹ کرنا چاہتے ہیں مانتے ہیں کہ ٹپس میں نے دی اس کو ٹپس کو دی تو اس طرح وہ سٹاک ایکسچینج بھی جوا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جی اگر آپ اس کاروائی کو جانتے ہیں کہ جی کونسی کمپنی کونسے فنڈمنٹلز ایسے ہیں جس کی وجہ سے ایک حصص جو ہیں کمپنی کے وہ اوپر جائیں گے کوئی نیچے جائیں گے اسے بائی کر لو اسے سیل کر لو اگر آپ ایک ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور آپ کسی کو رائے دیتے ہیں اسی طرح بگوز امکان خان صاحب کرکٹ میں ایک ایکسپرٹیز رکھتے ہیں اور ان کو پتا کہ کون سے کھلاڑی کون سی ٹیم کی کیا سٹرنگٹس ہیں اور ایک میچ میں کیا انہیں کا امکان ہے وہ تو پرابابیلٹس پر ہی ہوتا ہے کہ یہ ایک چیز زیادہ امکان ہے یا ایک چیز دوسری چیز کا زیادہ امکان ہے تو انہوں نے اپنی گیسٹی میٹ کے مطابق اپنے برادرین لوگ کا مشورہ دیا کہ یہ ٹیم بیتر ہے آپ اس کے اوپر اگر کوئی اپنا سٹیک لگانا چاہتے ہیں تو آپ کی مرضی ہے وہ برادرین لوگ اور ان کے پروردگار کے درمیان انہوں نے کیا کیا آگے سے امیران صاحب نے مشورہ دیا اپنی ایکسپرٹیز کے مطابق جیسٹ صاحب کی طرف جانا چاہوں گا بلکہ میں آپ سے مشورہ لوں اگر کہ اگلے وزیراعظم کون بنیں گے تو آپ نے کیونکہ آپ ماشاءاللہ ایک اپنے ویوز دے سکتا ہوں میں اپنا بتا سکتا ہوں میری کسی کے ساتھ انسان ہوئے اسوسیشن بھی ہو سکتی ہے میری خواہش بھی ہو سکتی ہے تو امیران صاحب نے بھی یہی کیا تھا اس کیسے میں اور موش نہیں تھا اچھا جیس صاحب یہ بتائیے گا کہ ولید صاحب ماشاءاللہ ان میں ساری وہ خوبیاں موجود ہیں جو کسی اچھے پولیٹیشن میں ہو سکتی ہیں ان میں جو انداز ہے گفتگو کا ان کی جو روانی ہے زبان میں ان کا جو اپنے لیڈر کو ڈیفینڈ کرنا ہے یہ تو پولیٹیشن کی کوالٹیز جو ہیں وہ رائین میں آپ کیا ان کے فیصلے سے مطمن ہیں طریقہ انصاف میں جو کہیں نہیں نہیں اس کے اپنی مرضی ہے دیکھئے آج کل کے زمانے میں آج کے زمانے میں موجوان جو ہے وہ اپنی اپنی مرضی چلاتے ہیں وہ زمانہ گزر گیا جبکہ والدین کا اتنا کنٹرول ہوتا تھا کہ وہ ہمیشہ ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بچے جو ہیں ہمارے کہنے پر چلیں اب وہ انڈیپینڈنٹس ہے اس کی اپنی سوچ اور میں سمجھتا ہوں کہ اپنی سوچ جس کی بھی ہے اس پر آپ اگر دل لگا کے اس پر مہنت کریں تو یقینا 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 سبحان اللہ اجا اس میں اللہ تعالی برکی بھی ڈالتا ہے اگر بندہ اپنے جو نیک نیتی سے کرے کوئی کام لے کے چلا ہے یا وہ کچھ کرنا چاہتا ہے اگر اس جذبے سے بندہ کسی پلٹیکل پارٹی میں آیا ہے کہ وہ ملک اور قوم کے خدمت کرے گا تو اس کو ویلکم کہنا چاہیے اور ایک کام از کم مجھے جو عمران خان صاحب کا سیاست بنانا اور مقبول لیڈر ہونا یا ایک بڑی جماعت بننا ایک لحاظ سے پاکستان کے لیے خوشائند نظر آتا ہے کہ جو لوگ کبھی پلٹیکل پارٹی سے اکتا کے حکومت اور اپوزیشن جب ان کی مرضی کے فیصلے نہیں کرتی تھی اکتاہٹ میں وہ تھرڈ فوز کی طرف دیکھا کرتے تھے جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس کی طرف ان کی نگاہیں ہوتی تھی اب ایک تیسری پارٹی کی طرف پلٹیکل پارٹی کی طرف دیکھ رہے ہیں یہ ایک گوڈ سکر ہے اچھا آپ ہمارے جو اس وقت کے پولٹیشنز ہیں یا ہماری جو پلٹیکل پارٹیز ہیں آپ تو ان کے واضح بات کر دی کہ جب پاکستان بنا اس وقت کیا حالات پھر آپ نے استحاد کی بات کی پھر آپ نے تقلیت کی بات کی تقلیت اور استحاد میں جو فرق ہے ہمارے پڑھے لکھے لوگ سب سمجھتے ہیں آپ نہیں سمجھتے کہ اس وقت جو استحاد کیا جا رہا ہے کچھ لوگ تو کر رہے ہیں نا اس وقت ٹھیک ہے اپنے اپنے تائیں کچھ کر رہے ہیں اس میں بڑی بڑی جماعتیں بھی ہیں جس میں ابھی جو دفاع پاکستان کانسل لانگ مارچ بھی شامل ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہمیں ایسے رویے رکھنے ہیں کہ اس ملک میں جو ایک تقسیم نظر آ رہی ہے ہم منتشر ہیں ہم ہم کس طرف جا رہے ہیں دیکھئے بات اصل میں یہ ہے کہ ہم نے جس وقت پاکستان بنا ہے بڑی جو کہہ دیجئے ہمارے لئے اہمیت تھی قائد کی وجہ سے وہ یہ تھا کہ ہم نے جمہوری نظام کو قبول کیا تو جمہوری نظام کو قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ لیڈرشپ الیکشنز کے ذریعے آئے گی نمبر دو اس ملک میں ریل آف لاؤ ہوگا اور نمبر تین اس میں حق کے انسان آہ کا تحرص کیا جائے گا جی اچھا اب یہ تینوں چیزیں ایک طرح سے جمہوریت کی حصول میں ہم نے اس کے ساتھ یہ بھی ترقیب لگا دی کہ اسلام بھی انہی چیزوں کو قبول کرتا ہے یعنی اسلام بھی جمہوری سلطانیہ جمہور میں بلیف کرتا ہے اسلام بھی رول اور روح میں بلیف کرتا ہے اور اسلام بھی جو حقوق ہیں مائنورٹس کے یا حقوق کے بشر جو ہے ان کے تحفظ کا علم بردار تو اب اگر ہم یہ ہم نے یہ تائید کر لیا تو اس کا مضبط بھی ہے کہ پھر ہم ان حصولوں کے کاربند رہیں کیا ہم یہاں پر حقوق کے بشر کا تحفظ کیا ہے کیا یہاں پر مائنورٹس آپ کی سیکیور فیل کر رہی ہیں کیا یہاں پر رول آف لو واقعی برسر عمل ہے کیا الیکشنز جو ہیں وہ بقاعدہ ہونے کا امکان ہے یا کہ فوج اس طرح انٹریفیئر کرتی رہے گی ابھی تک ہماری ہسٹری میں جو پیسٹ برس کی ہسٹری ہے اس میں یہ ہے کہ ہر دس سال کے بعد فوج آتی رہی ہے کسی نے کسی وجہ سے یا لیڈرشپ کے فیل اور رونے سے اس سے پہلے بھی سونامی آ چکی ہے وہ تو بھٹا صاحب کی سونامی تھی نا درست آپ اس کو پاپلر لیڈرشپ کہہ سکتے ہیں لیکن اس کا انجام کیا ہوا کہ مجیور اور بھٹو پاپلر لیڈر سے ملک دو لخت ہو گئے اب آگے جو سنامی آنے والی ہے اس کا اس میں تو سونامی پھر اس سے انجام کیا ہوتر صاحب کا کیا انجام ہے آئن کر دیا گیا یعنی اعمال ہے کہ یہ عجیب و غریب صورتحال ہے جس سے ہم گزرے ہیں اور آگے گزرنے کا امکان ہے اگر ہم نے جمہوریت کو اپنے آپ کو جمہوریت اسپرد کیا ہے تو پھر کلیکشنز بار بار کرانے پڑے گئے یعنی اس پروسس کو چلتے رہنا ہوگا چلتے رہنا ہوگا رول آف لوگ کو تسلیم کرنا پڑے گا اس کو قدغن اس کو نہیں لگائے جائے گے اور اسی طرح حقوق بشر تحفظ کیا جائے گا ہاں آپ کی جان جائے لیکن یہاں پہ ذمہ داری ہوگی ہر شخص کی کہ وہ حقوق بشر کا تحفظ کرے گا اور قانون کی پاسداری ہو عملداری ہو اس کے تابعے ہوتا ہے اگر چلے گا تو یہ چل سکتا ہے ملک نہیں نہیں چل سکے گا ختم ہو جائے گا نالن ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک کے بعد واپس آکے ہم ولید صاحب سے تحریک انصاف کے حوالے سے سوال کریں گے ابھی واپس آکے